فیصلہ بات سے انتہائی افسوس نا خبر شامل کریں گے جہاں پر بارہ سالہ مسیحی بچی حورب کو اغواہ کے بعد جبری مذہب تبدیلی اور اس کا نکاح کر دیا گیا گزشتہ روز جب مسیحی بچی حورب کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر عدالت نے مسیحی بچی کو دارولمان میں بھیج دیا اس موقع پر فیصلہ بات کے سماجی رکن لالا روبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی بچیوں کو اغواہ کر کے تبدیلی مذہب کروانے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں آج بارہ سالہ مسیح بچی موقع ہے اس کی یہاں پر ایک وڈ میں پیش کیا گیا ہے اس کو دارولمان بھیج دیا جا رہا ہے لیکن یہ بات اب نہیں آئی ہے اب تو میں لگ رہا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں اور سیل ہیں ایک بارہ سال کی بھٹی بچی جو ہے جو ہے کوئی آنسی روڈ چلی گی اور وہاں پہ جائے تو اس نے اسلام اسلام کو بہنی کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ تو اپنا حالت تو مرین صاحب ہے تو انہوں نے کل بھی بڑی اچھی دیس کی اس کی وجہ سے اپنا دلکھا جائے سال ہے انہوں نے دوالگی تو انہوں نے مردمان کے ساتھ کی لیکن مردمان اکسٹھ کے بیان کے دیئے رات پر اس پتنانے بھی یار و مدددگار جو ہوتے خالت میں وہاں اس کے بارے نے کہتے ہیں آج مردمان سپارہ فردری کو بچی کو عدالت نے دوش دیا گیا ہے جس نے اس نے اپنے اکسو چونسٹھ کے بیان میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اسے کسی نے اغواہ نہیں دیا اس نے سارا دیل سلام عبدالی اچھا سکتے ہیں اور اس نے اپنی مردی سے گھر چھوڑا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کے اپنے والد کے ساتھ رہنا نہیں چاکی ہے لہذا اس نے اپنے عدالت میں اسے دار و مان بیجنے کا ساتھ کیا ہے نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے دیکھے نا وہ چنوڑ کیسے چلا گیا دیکھے نا اس نے دیکھے نا وہ وکیل بھی کر رہا ہے وہ چنوڑ بھی چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور پلیس جا ہے وہ ملزمان کی کوشت بنائی کر رہا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے نا یہ اصل میں یہ ایسے کیسز جو ہیں ان میں عدالتوں کا دارہ اختیار جو ہے وہ وہاں تک محبود رہتا ہے جہاں تک کہ بچی کو عقوا کرنے کی اور اس کے ایک سو چونسٹھ کے بیان میں لڑکی ملزمان کا ساتھ ہے جہاں پہ پولیس ملزمان کا ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ اس طرح کے والے سے محبود ہو چکے ہیں ملزمان کا ساتھ ہے